اس پروگرام کے اخراجات جوائس مئر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں ماف نہ کرنا بھی دعا میں ہمارے ایمان کو کام کرنے سے رکاوٹ ڈالتا ہے لیکن میرا مطلب ہے کہ مختلف حوالوں میں ایک حوالہ مرکز 11 کی 23 سے 25 آئیت ہمیں تعقید کرنے کے لیے کافی ہے کہ ہم دعا میں اپنے گھٹنے ٹیکے اور کسی کو بھی ماف کرنے کی قوت رکھیں آپ کہیں گے میں نے کوشش کی ہے میں نے کوشش کی ہے لیکن جو کچھ مجھے محسوس ہوتا ہے اس میں میں کچھ نہیں کر سکتی آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کا تعلق آپ کے احساسات سے نہیں بلکہ آپ کے فیصلے سے ہے آپ نہ صرف ماف کرنے کا فیصلہ کرتے بلکہ آپ خدا سے دعا کرتے کہ وہ آپ کو ماف کرنے کا فضل عطا کرے اور پھر بعد ازہ آپ اس شخص کو دعا میں بھی یاد رکھتے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کچھ عرصے پہلے خدا نے مجھ پر ظاہر کیا کہ جن لوگوں کو آپ اپنی دعا میں بلا ناغہ یاد کرتے ہیں تو پھر ان سے ناراض ہونا اور ان سے نفرت رکھنا آپ کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے اے خدایہ آپ میری باسکائل نہیں ہوئے جس شخص کے لیے بھی آپ بلا ناغہ دعا کرتے ہیں ہو سکتا ہے کہ پہلے آپ ان سے ناراض ہوں ہو سکتا ہے کہ آپ ایمان سے دعا کرنا شروع کریں اور آخر کار خدا آپ کے دل پر کام کرنا شروع کر دے گا اور پھر آپ ان سے ناراض رہنا چھوڑ دیں گے بہت سے لوگ ماف کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ اگلے قدم پر نہیں پہنچ پاتے اور دعا نہیں کرتے اور پھر اگلا قدم نہیں اٹھاتے اور یہ بائبل کے اہن مطابق ہے کہ اپنے دشمنوں کو ماف کرو ان کے لیے دعا کرو اور برکت چاہو شاید آپ کہیں میں نہیں چاہتی کہ ان کو برکت ملے خیر میں سمجھ گئی میں نے خدا کو بتایا میں ایمان سے دعا کروں کہ لیکن یہ بات میرے لیے مشکل ہے کہ ان کو برکت دینے کے لیے میں تجھ سے دعا کروں لیکن یہاں پر ایک بات ہے جو خدا نے میرے دل سے کہی کہ جب آپ دعا کرتے ہیں تو خدا آپ کے دشمنوں کو برکت دے اور اگر کسی نے حقیقتاً آپ کے ساتھ غلط کیا ہو اور آپ ان کے لیے دعا کر رہے ہیں خداون ان کے کاموں کی موافق ان کو برکت دے اور ان کی توبہ تک نوبت پہنچے لہٰذا جب ہم کسی کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خدا انہیں برکت دے تو ضروری نہیں کہ خدا ان کے دولت میں اضافہ کرے ان کو بہتر نوکری مل جائے ہم اس لیے دعا کرتے ہیں کہ خدا کے ساتھ ان کے رفاقت بحال ہو جائے گی اور وہ دیکھیں گے کہ انہوں نے کیا حالت کیا تھا اور پھر وہ اپنا طرز زندگی بدل لیں گے اور پھر میں ایک اور قدم آگے بنھوں کیونکہ میں نے اپنی ذاتی زندگی میں اس بات کو بالکل حقیق پایا ہے اور اگلا کام میں یہ ہی کروں گی اگر کوئی ایسا شخص ہے جو دشمن کی درجہ بندی پر پورا اترتا ہے تو آپ انہیں معاف کریں ان کے لیے دعا کریں اور ان کے لیے دعا کریں کہ خدا انہیں برکت دے اور اگر ان کی کوئی ضرورت ہے جی ہاں وہ کہہ رہی ہے چھلانگ نہ لگائیں نہیں 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 ہاں 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 پھر اس کی مدد کریں یہ بہت تکلیف نہیں ہے آپ کہیں میں ایسا کیوں کروں کیونکہ آپ خدا کے فرزند ہیں اور اس نے بھی یہی کیا جو لوگ مستحق نہیں ان کی مدد کرتا ہے اسے نظر انداز کیا اور پھر جب انہیں مدد کی ضرورت پڑی تو مدد کیلئے اسے پکارتے ہیں تو وہ مدد کرتا ہے اور اس کے علاوہ اگر کسی نے آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا اور وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کیا ہے تو جب آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو وہ دنگ رہ جائیں گے تو اس سے کیا ہوگا یہ روئیہ ان کے دلوں کے سختی کو توڑتا ہے اور انہوں نے موقع فراہم کرے گا کہ وہ حقیقی طور پر مسیح کو جان لیں میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی اس پہاڑ سے کہے تو اکھڑ جا اور سمندر میں جا پڑ اور اپنے دل میں شک نہ کریں بلکہ یقین کریں کہ جو کہتا ہے وہ ہو جائے گا تو اس کے لئے وہ ہی ہوگا اس لئے میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کچھ تم دعا میں مانگتے ہو یقین کرو تم کو مل گیا یعنی بھروسہ رکھیں اور شک نہ کریں اور وہ تم کو مل جائے گا اور جب کبھی تم کھڑے ہوئے دعا کرتے ہو اگر تمہیں کسی سے کچھ شکایت ہو تو اسے معاف کرو اور دوبارہ اس کا خیال نہ کرو اور چھوڑ دو اور بھول جاؤ تاکہ تمہارا باپ بھی جو آسمان پر ہے تمہاری اپنی خطائے اور گناہ معاف کرے اور پھر انہیں بھول جائے لہٰذا یہاں وہ کہہ رہا ہے کہ جب تم ایمان سے دعا کرو اور شک نہ کرو تو پھر خدا تمہاری دعا کا جواب دے گا تمہیں ایمان رکھو گی تو تمہیں مل جائے گا وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو اسی لمحے مل جائے گا ایمان کے ساتھ ہمیشہ یہ سبر کا بہت عمل دخل ہے تھوڑا انتظار ضروری ہے ہم اس آخر حصے کو چھوڑ نہیں سکتے جب آپ اس طرح دعا کریں تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کسی کے ساتھ ناراض نہیں ہیں اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کسی سے ناراض نہیں ہیں یہ بات یقینی بنائیں کہ آپ کسی سے ناراض نہیں کیا آج رات کسی کو اس پیغام کی ضرورت ہے اب ایک اور تمثیل ایک رحمدل مالک بادشاہ کو ترس آیا کہ وہ سارا کرز معاف کر دے جو ادا نہیں کیا جا سکتا تھا مرتی اٹھارہ باپ کی تیس سے ستہ ہی سائے پاس آسمان کی بادشاہی اس بادشاہ کی مانندے جس نے اپنے نوکروں سے حساب لینا چاہا اور جب حساب لینے لگا تو اس کے سامنے کرزدار حاضر کیا گیا جس پر اس کے دس ہزار توڑے آتے تھے جو تقریباً دس ملین ڈالرز بنتے ہیں مگر چونکہ اس کے پاس ادا کرنے کو کچھ نہ تھا یہ الفاظ اہم ترین ہے کہ وہ ادا نہ کر سکا وہ نہیں کر پائے گا وہ ادا نہ کر سکا دیکھیں کئی بار جب ہمیں دکھ پہنچاتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم بدلہ لیں لیکن کئی مرتبہ جو انہوں نے آپ سے کیا وہ واپس نہیں کر پاتے میرے باپ نے جنسی طور پر مجھے دکھ پہنچایا اس نے میری معصومیے چُرالی میرا بچپن چُرالیا وہ سب مجھے واپس نہ کر سکا وہ سب کچھ ختم ہو چکا تھا لیکن خدا میری پچاس ساٹھ سالہ زندگی میں مجھے بچے جیسا منا سکتا ہے دیکھا جو کچھ لوگ آپ کے ساتھ کر چکے ہیں صرف خدا ہی ہے جو سب کچھ واپس کر سکتا ہے لیکن اگر آپ لوگوں سے نفرت کرتے رہیں گے وہ ایسا نہیں کرتا آمین میں چاہتی تھی کہ میں نے جو کچھ بھی کھویا وہ دنیا کا ہر مرد مجھے واپس کرے میرا رویہ ہر مرد کیلئے ایسا تھا بہنوں آپ میں سے بھی کچھ مردوں کے ہاتھوں دکھی ہوئی ہوں گی اور اب تمام مردوں کے لئے آپ کا رویہ یہ عجیب سا ہے دیکھیں میں جانتی ہوں کہ آپ یہاں موجود ہیں ایسے ظاہر نہ کریں کہ آپ یہاں پر نہیں ہیں خیر کسی ایک نے جو کچھ آپ سے چھینہ اس کا بدلہ کسی دوسرے سے لینے کی کوشش کرنا بھی جائز نہیں وہ آپ کو اس کا بدلہ نہیں دے سکتے صرف خدا بدلہ دے سکتا ہے لوگوں سے بدلہ لینے کی کوشش کرنا چھوڑ کر خدا کے پاس جائیں کیونکہ اس کے پاس ادا کرنے کو کچھ نہ تھا اس لئے اس کے مالک نے حکم دیا کہ یہ اور اس کے بیوی بچے اور جو کچھ اس کا ہے سب بیچا جائے اور کرز وصول کر لیا جائے پس نوکر نے گر کر اسے سجدہ کیا اور منت سماجت کرنے لگا اور کہا اے خدا مند مجھے محلت دے میں تیرا سارا کرز ادا کر دوں گا اس نوکر کے مالک نے ترس کھا کر اسے چھوڑ دیا اس کا کرز بخش دیا یہ کتنی خوبصورت کہانی ہے اور پھر خدا کے بارے میں بہت سی آیات ہیں جو میں آپ کے لئے پڑھ سکتی ہوں کہ خدا کتنا ترس کرنے والا اور رحم کھانے والا ہے اور خدا جلد ماف کر دیتا ہے اور اب جانتے ہیں کہ وہ ہمارے لئے سب کچھ کرتا ہے اور پھر کہانی آگے بڑھتی لکھا ہے وہی نوکر مطی 18 کے 28 میں کہ جب وہ نوکر باہر نکلا تو اس کے ہم خدمتوں میں سے ایک اس کو ملا جس پر اس کے سو دینار آتے تھے یعنی تقریباً 20 ڈالرز یہاں دیکھئے یہ وہ شخص ہے جس کے 10 ملین ڈالرز ماف کیے گئے تھے اور وہ ایسے شخص وہ پکڑ لیتا ہے جس نے اس کے صرف 20 ڈالرز دینے ہیں لہٰذا یہاں وہ موازنہ کر رہا ہے کہ ہمیں لوگوں کو اسی طرح ماف کرنے کی ضرورت ہے جیسے ہمیں ماف کیا گیا ہے کیونکہ خداوند کہتا ہے کہ یہ 10 ملین کے 20 ڈالرز سے موازنہ کرنے کی برابر ہے اس نوکر نے اس کو پکڑ کر اس کا گلہ گھونٹا اور کہا جو میرا آتا ہے ادا کر دے پس اس کے ہم خدمت نے اس کے سامنے گر کر اس کی منت کی اور کہا مجھے محلت دے میں تجھے ادا کر دوں گا میں چاہتا ہوں کہ اب اس سے کہ احمقانہ حرکت دیکھیں اس نے نہ مانا بلکہ جا کر اسے قید خانے میں ڈال دیا کہ جب تک کرس ادا نہ کرے قید رہے میں نے اس سے پہلے ایسا نہیں دیکھا لیکن آپ جانتے ہیں کہ آج میں نے کیا سوچا اس نے اس شخص کو قید میں ڈال دیا جہاں اس کے پاس کام کرنے اور پیسے کمانی کی کوئی امید نہ تھی اور پھر وہ کہتا ہے میں تجھے تب تک قید خانے میں رکھوں گا جب تک تم کرز ادا نہ کر دو لیکن وہاں کوئی طریقہ نہیں تھا کہ وہ اسے کرز واپس کر سکے جب تک کہ وہ اندر قید میں ہو واو بہت ہی احمقانہ قدم تھا پس اس کے ہم خدمت یہ حال دے کر بہت غمگین ہوئے اور آ کر اپنے مالک کو سب کچھ جو ہوا تھا سنا دیا اس پر اس کے مالک نے اس کو پاس بلا کر اس سے کہا اے شریر نوکر او میرے خدایا جب ہم لوگوں کو معاف نہیں کرتے تو کیا خدا ہمارے بارے میں یہ سوچتا ہے کہ ہم قابل نفرت اور شریر ہیں میں نے وہ سارا قرض تجھے اس لیے معاف کیا اور بخش دیا کہ تُو نے میری منت کی تھی کیا تجھے لازم نہ تھا کہ جیسا میں نے تجھ پر رحم اور ترس کیا تو بھی اپنے ہم خدمت پر رحم اور ترس کرتا دوسروں کو معاف کرنا بہت مشکل کام ہے یہ حوالہ جات بہت اچھے ہیں یہ زبردست حوالہ جات ہیں کیونکہ اگر آپ اپنے آپ کو قائل نہیں کر سکتے تو یہ کلام آپ کو قائل کرے گا خدا کے کلام میں قدرت اور قوت پائی جاتی ہے اور آپ کو اس طرح کے حوالہ جات کی ضرورت ہے یا ایسی کتابوں کی ضرورت ہے جن میں ایسے حوالہ جات موجود ہیں جن کے ذریعے سے آپ ایمان کی اچھی کشتی لڑ سکتے ہیں خدا کا کلام روح کی تلوار ہے اور یہ ابلیس کے خلاف ہمارے بنیادی ہتھیاروں میں سے ہے اور اس کے مالک نے خفا ہو کر اس کو جلادوں کے حوالے کیا کہ جب تک تمام کرس ادا نہ کر دے قید رہے میرا آسمانی باپ بھی تمہارے ساتھ اسی طرح کرے گا اگر تم میں سے ہر ایک اپنے بھائی کو دل سے ماف نہ کری لہٰذا دراصل وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم ماف نہیں کرو گے تو پھر بلاخر آپ کو وہاں لے جایا جائے گا جہاں پر سزا ملے گی اور آپ میں سے کتنے یہ جانتی کہ اگر کسی نے آپ کو کوئی دکھ پہنچایا ہے اور اس کے باعث آپ نے اپنی زندگی تلخی پشیمانی غوثی اور لوگوں کو نفرت کرنے میں گزاری ہے کیا کوئی یہ جانتا ہے تو یہ آپ کی زندگی تباہ کر دیتے ہیں آپ میں سے چند لوگ ایسے ہیں جن کی زندگی میں لوگوں نے خوفناک حد تک نقصان پہنچایا ہے لیکن پھر بھی آپ نے ان لوگوں کو اجازت دی تاکہ وہ مسلسل اور لگاتار آپ کو دکھ پہنچ رہے اور ان تمام سالوں میں بار 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 آپ کو تن کرتے رہیں اور میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آج ہی وہ درست وقت ہے کہ آپ آزادی پائیں اور آج رات آپ کے پاس فیصلے کا وقت ہے کہ آپ اسے چھوڑ دیں اور اسے خدا کی حوالے کر دیں فیصلہ کریں اور ان کے لئے دعا کریں ان کے لئے برکت چاہیں اور اگر آپ کو موقع ملے تو اسے استعمال کریں کہ میں مدد کرنے کے بارے میں کچھ نہیں جانتی مجھے نہیں پتا کہ میں وہ کر سکتی ہوں یا نہیں خیر مجھے یقین ہے کہ آپ اگر باقائدی سے میرا پروگرام دیکھتے ہیں تو آپ نے میری اور میرے باپ کی کہانی سنی ہوگی لیکن میں جلدی جلدی آپ کو بتاتی ہوں میرے باپ نے پندرہ سالوں میں غالباً پندرہ سو مرتبہ مجھے جن سے تشدد کا نشانہ بنایا میری ماں واقف تھی کہ وہ ایسا کرتا ہے لیکن وہ اس معاملے کو حل نہیں کر سکی کیونکہ وہ خوف زیادہ تھی کہ وہ اکیلی میری اور میرے بھائی کی پرورش نہیں کر سکتی تھی وہ خوف اور ڈر کا شکار تھی اس کے خوف کے باعث نہ صرف میری زندگی تباہی کے دہانے پر پہنچی اس کے خوف نے میری میرے بھائی کی زندگی اور میری ماں کی بھی زندگی برباد کرتی یہ عجیب بات ہے کہ میری ماں کے اندر اتنی جڑت تھی کہ وہ ایسے شخص کے ساتھ رہتی جو اسے مارتا برا سلوک کرتا اور دوسری خواتین کے ساتھ کھونتا لیکن اس نے کبھی بھی اس سے چھوڑنے کی حمد نہیں کی اور آج تک میں کبھی بھی یہ سمجھ نہیں پائی لیکن جب میرے والدین بزرگ ہو گئے آپ جانتے کہ میں نے ان کے ساتھ زیادہ تعلق رکھنے کی کوشش نہیں کی لیکن مجھے رکھنا پڑا میں نے اس کے لیے یہ دعا بھی کی کہ میں تو جو ماف کرتی ہوں میں نے انہیں ماف بھی کرتیا لیکن میں آپ کو بتاؤں میں چھوٹیوں میں دیکھنے جاتی اور جلد از جلد وہاں سے واپس آ جاتی پھر جب وہ بزرگ ہو گئے تو خدا نے میرے دل میں ڈالا کہ میں اسی شہر میں انہیں لے آئی جہاں میری رہائش تھی کیونکہ وہ میرے گھر سے ڈھائی گھنٹے کی مصافت پر رہتے تھے پھر میں نے انہیں گھر خرید کر دیا ان کے دیکھ بھال کی اس بات کو یقینی بنائے کہ جو کچھ انہیں چاہیے وہ سب ان کے پاس ہو وقت پر انہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا خاص کاٹکلی مالی کا بندوست کرنا سودہ سلف خریدنے میں مدد کرنا اور بہت کچھ امانداری کے باتیں وہ مزرک ہو گئے تھے خیر میرا مطلب ہے پہلے میں نے انکار کیا کہ نہیں میں نے بریس کو جھڑکا پہلے میں نے کہا ایسا نہیں ہے میرا مطلب ہے کیسا ہو ہی نہیں سکتا یہ ہو ہی نہیں سکتا یہ نہیں ہو سکتا بلکل بھی نہیں ہو سکتا میرا مطلب ہے کہ میں وہ نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن ہم نے کیا لمبی کہانی ہے اور پھر پندرہ سال تک میں نے ان کی دیکھ بھال کی اور پھر ان کی دیکھ بھال کیلئے کچھ کو رکھا اور پیسے بھی دیتے تھے کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے پھر ان کی نگداشت کے لیے ہم نے انہیں اسپطال میں داخل کروایا اور اس کی ادائیگی ہم نے کی کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے میں آپ کو یہ اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ آپ تعلق قائم کریں لیکن خدا نے یہ سب کرنے کا مجھے فضل دیا ضروری نہیں کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں وہ ہمیں پسند بھی ہو آمین اب میں اس بات کو یہی پر چھوڑوں گی اور دوسری بات کو جاری رکھوں گی اور پھر آخر میں دونوں باتوں کو یہ کہانی کے ذریعے ایک ساتھ جوڑوں گی محبت اور معافی کا چولی دامن کا ساتھ ہے لگا ساتھ کی چھتیس پھر کسی فریسی نے یسوس سے درخواست کی میز ساتھ کھانا کھا پس وہ اس فریسی کے گھر جا کر کھانا کھانے بیٹھا جیسا کہ ہم میز اور کرسی لگا کر ان پر بیٹھ کر کھاتے ہیں اسی طرح وہ بھی کھاتے تھے لیکن میز کی طرف جھک کر بیٹھتے تھے ان کے پاس بیٹھنے کے لیے لمبے تختے ہوتے تھے اور بڑے تکیے جن پر وہ ٹیک لگا کر بیٹھتے اور ایک ہاتھ اوپر کی طرف کر کے کھانا کھاتے اور پھر وہاں پر ایک بڑی زیافت ہو رہی تھی جی ہاں تو دیکھو ایک بکچلن عورت جو اس شہر کی تھی یہ جان کر کے وہ اس فریسی کے گھر میں کھانا کھانے بیٹھا ہے وہ سنگے مرمر کے اتردان میں اتر لائی یہاں پر تو اس بات کا ذکر نہیں ہے لیکن دوسری آیت میں ہمیں ملتا ہے کہ اس عورت نے اس اتردان کو توڑا اور وہ اتر انڈیل دیا کیا میں آپ کو بتا سکتی ہوں کیا آپ کے زندگیوں میں بہت اچھی خوبیاں ہیں لیکن اس کے لئے جسم کو توڑنے کی ضرورت ہے ذاتی مرضی کا ختم ہونا ضروری ہے آمین خود غرضی کا دور ہونا لازمی ہے اور پھر اس کے پاؤں کے پاس روتی ہوئی پیچھے کھڑی ہو کر اس کے پاؤں آنسوں سے بھگونے لگی اور سر کے بالوں سے ان کو پہنچا اور اس کے پاؤں بہت چومیں اور ان کو اتر ڈال کر مسا کیا جی کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہوگا میرا مطلب ہے کہ سب سے پہلے کہ وہ صرف ایک خاتون تھی بلکہ وہ ایک خاص بدچلن عورت تھی لہٰذا جب وہ عورت اندر آئی تو یہی ان لوگوں کے لیے بری بات تھی انہوں نے بہت برا منایا اوہ یہ مذہبی لوگ ہم بھی انہی کی طرح کے ہیں ہم بیداری کے لیے دعا کرتے ہیں اور اگر ایک بیداری کا پروگرام آ جائے تو ہمارا علمیہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ جو لوگ اس بیداری کے پروگرام میں آئیں گے ان کے ساتھ کیسا برطاو کریں کیونکہ ان کے پاس سے بدبو آتی ہے وہ آپ کی طرح نظر نہیں آتے اور وہ آپ کی طرح نہیں دکھتے اور پھر اگلے ہفتے دعایا عبادت میں دوبارہ بیداری کے لیے دعا کرتے ہیں لیکن یہ صرف ایک پیغام کی حد تک ہوتا ہے لہٰذا جب وہ گئی اور یسو کو چھوا اور سب لوگ جانتے تھے کہ وہ کون ہے اور اس کا پیشا کیا ہے اور ممکن ہے کہ جو اتر اس نے یسو پر ڈالا وہ بھی انہی پیسوں سے لیا گیا ہو جو اس نے اپنے پیشے سے کمائے ہو اور پھر اس نے اپنے بال نیچے کی اور اپنے بالوں سے یسو کے پاؤں ساف کرنے لگی اس معاشرے میں عورت اپنے بالوں کو نیچے نہیں کیا کرتی تھی اگر ایک عورت دوسری عورت کے سامنے اپنے بالوں کو نیچہ کرے تو اس کی وجہ سے اس کا شوہر اس کو طلاق دے دیتا تھا کیونکہ اس معاشرے میں لوگوں کے سامنے بال نیچے کرنے کا مطلب نفس پرستی سے لیا جاتا تھا لہٰذا اس اعتبار سے وہ عورت کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی لیکن وہ عورت یسو سے ملاقات کی متلاشی تھی اس کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ لوگ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور وہ رو رہی تھی اور یسو کے پاؤں چوم رہی تھی اس نے اتر کی بوتل توڑ ڈالی اور یسو پر ڈالتی رہی اس کو پرواہ نہیں تھی کہ لوگ کیا سوچتے ہیں اس کو اس بات کا خیال نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا آپ کو پتہ ہے کیوں وہ یسو سے محبت رکھتی تھی 29 آیت میں یسو کی دعوت کرنے والا فریسی یہ دیکھ کر اپنے جی میں کہنے لگا کہ اگر یہ شخص نبی ہوتا تو جانتا کہ جو اسے چھوٹی ہے وہ کون ہے اور کیسی عورت ہے کیونکہ وہ بچلن ہے یعنی معاشرے سے نکالی ہوئی اور بہت گناہگار عورت تھی لیکن کیا آپ جانتے ہیں رفاقت رکھنے کی بجائے اس عورت کے ساتھ رہنے کو ترجی دی ایسا لگتے ہیں کہ وہ بہت جذباتی ہو گئی ہو اس نے پرواہ نہیں کی کہ لوگ کیا سوچیں گے اگلی آیت دو کرزداروں کے بارے میں لیکن پہلی تمثیل اس سے پہلے یہ آیت ہے لکھا ہے یسو نے جواب میں اس سے کھا اے شماؤن مجھے تجھ سے کچھ کہنا ہے اور اس نے کہا اے استاد کہہ اگر یسو شماؤن کو کچھ کہہ رہا ہے تو وہ آج راتھ ہم سے بھی کہہ رہا ہے کسی ساہوکار کے دو کرزدار تھے ایک پانچ سو دینار کا دوسرا پچاس کا جب ان کے پاس ادا کرنے کو کچھ نہ رہا تو اس نے دونوں کو بخش دیا پس ان میں سے کون اس سے زیادہ محبت رکھے گا شماؤن نے جواب میں کہا میری دانس میں وہ جسے اس نے زیادہ بخشا اور یسو نے اس سے کہا تو انہیں ٹھیک فیصلہ کیا اور پھر اس عورت کی طرف پھر کر اس نے ذرا اس پورے منظر کا تصور کرے یسو نے اس عورت کی طرف پھر کر شماؤن سے کہا کیا تو اس عورت کو دیکھتا ہے جب میں تیرے گھر میں آیا تو تو نے میرے پاؤں دھونے کو پانی نہ دیا اور اس طرح کا برطاؤ بے ذاتی کا نشان سمجھا جاتا تھا کیونکہ وہ لوگ کھلی جوتی پہنتے تھے اور اس وقت راستے سمنٹ سے نہیں بنے تھے اور ایک کام جو خاص طور پر لوگ اپنے مہمانوں کے لیے کرتے تھے وہ یہ کہ مہمانوں کے اعترام میں کوئی شخص ان کے پاؤں دھویا کرتا تھا تم نے تو پاؤں دھونے کے لیے مجھے پانی بھی نہیں دیا مگر اس نے میرے پاؤں آسووں سے بھگو دیئے اور اپنے بالوں سے پوچھے تو نے مجھے بوسا نہ دیا مگر اس عورت نے جب سے میں آیا ہوں میرے پاؤں چومنا نہ چھوڑا تو نے میرے سر میں تیل نہ ڈالا اس دور میں ایسا کیا جاتا تھا کیونکہ وہاں بہت گرمی تھی تو جسم کو تازگی بخشنے کے لیے تیل لگایا جاتا تھا مگر اس نے میرے پاؤں پر قیمتی اور نایاب اتر ڈالا ہے اسی لیے میں تجھ سے کہتا ہوں کہ اس کے گناہ جو بہت تھے جن کا شمار نہیں وہ ماف ہوئے کیونکہ اس نے مجھ سے بہت محبت کی مگر جس کے تھوڑے گناہ ماف ہوئے وہ تھوڑی محبت کرتا ہے اور اس عورت کی طرف دیکھ کر اس نے کہا تیرے گناہ ماف ہوئے اس پر وہ جو اس کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے تھے اپنی جی میں کہنے لگے کہ یہ کون ہے جو گناہ بھی ماف کرتا ہے مگر اس نے عورت سے کہا کہ تیرے ایمان نے تجھے بچا لیا سلامت چلی جا لیکن اب اتمنان میں جا اگر دو کرس خواہوں میں سے ایک کی نظمت دوسروں کو زیادہ ماف کیا گیا ہے تو کون زیادہ محبت دکھائے گا یہاں پر یسو مافی اور محبت کے درمیان تعلق کو ظاہر کر رہا ہے اور میں اس بات کو اس انداز سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ جتنا خدا ہمیں ماف کرتا ہے اتنا ہی زیادہ ہمیں خدا سے محبت رکھنی چاہیے اور میرا خیال ہے کہ اگر کوئی ایسا ہے جسے یسو کے ساتھ محبت رکھنے میں دشواری محسوس ہوتی ہے تو شاید آپ حقیقی معنوں میں اس بات کا احساس ہی نہیں کر سکے کہ آپ کیا تھے ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دوسروں کی خامیاں ہی دیکھنے میں مصروف رہے ہیں سیاک و سباہ کی روشنی میں یسو بتا رہے ہیں یسو ہمیں دوسرے لوگوں کو ماف کرنے کے بارے میں سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ تمام تماثیل صرف خوبصورت کہانیوں کے طور پر سنانے کے لئے نہیں ہے بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس لئے دوسروں کو ماف کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ وہ لوگوں کو ماف کرتا ہے اور یہاں پر بھی یہی ہوا اب ذرا ہور سے سنیں اگر کسی نے آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے اور آپ انہیں ماف کرنے کا ان کے لئے دعا کرنے کا ان کے لئے برکت چاہنے کا اور ان کی مدد کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں اور اگر یہ وہ فیصلہ ہے جو خدا نے آپ کے سامنے رکھا ہے تو وہ لوگ آپ کے ذریعے سے خدا کی محبت کو محسوس کرتے ہیں میرا باپ اتنا ہی مطلب ہی تھا جتنا کہ کوئی اور انسان ہو سکتا ہے اسے خدا کے ساتھ تعلق رکھنے کے بارے میں کوئی پرواہ نہیں تھی جو لوگ چھڑ جاتے تھے اور جن کا خدا کے ساتھ تعلق تھا وہ ان کا مزاہ کھڑاتا تھا لیکن گھر خرید کے دینی اور ان کا خیال رکھنے کی تین سال بعد ایک دن میری ماں نے مجھے فون کی اور کہا تیرہ باپ تقریباً پچھلے دو ہفتوں سے رو رہا ہے چاہتا ہے کہ تُو گھر پر چکر لگائے میرے باپ نے کبھی بھی مجھ سے اس غلطی کے معافی نہیں مانگی جو کچھ اس نے کیا اس نے کبھی بھی نہیں مانا اس نے کبھی بھی اپنے کی ایکے ذمہ داری قبول نہیں کی جب میں گھر میں داخل ہوئی وہ بمشکل گھر میں ادھر ادھر ٹہل رہا تھا اس نے روتے روتے مجھ سے کہا جب تم چھوٹی لڑکی تھی تو جو کچھ میں نے تمہارے ساتھ دیا میں اس سب کچھ کے لیے معافی چاہتا ہوں اس نے ڈیو سے بھی معافی مانگی اس نے کہا کوئی اور آدمی ہوتا تو مجھے قتل کر دیتا لیکن تم نے ہمیشہ محبت ہی کی ہے محبت کے آگے لوگ ٹھہر نہیں سکتے میں آپ کو بتاتی ہوں کیا آپ کسی کو زبردست انداز میں خدا کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں تو آپ ان لوگوں کو معاف کرنا شروع کریں جنہوں نے آپ کو دکھ پہنچایا ہے ان پر غصہ کرنا چھوڑ دیں کیونکہ انہوں نے خدا سے ویسا پیار نہیں کیا جیسا آپ نے اور ویسی خدمت نہیں کی جیسی آپ کر رہے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ لوگوں کو اجازت دیں کہ وہ آپ کا فائدہ اٹھائیں میں یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ آپ اپنے لئے آواز بلند نہ کریں میں آپ کو ایک روحانی اصور بتا رہی ہوں پھر میں نے اپنے باپ سے پوچھا کہ کیا وہ نجات پانا چاہتا ہے تو پھر میں نے اس کے ساتھ مل کر دعا کی اس نے مسیح کو نجات دہندہ کو بھول کیا پھر اس نے مجھ سے پوچھا کہ اگر میں اسے ببتسمہ دے سکوں اس کے دس دن بعد میں نے اسے ببتسمہ دیا اور جب وہ ببتسمہ لے کر پانی سے باہر آیا تو ہم انہیں سینٹ لویس ڈریم سینٹر کے اندرونی حصے میں ہمارا ایک چھوٹا سا چرش تھا جو ہم نے تقریباً سولہ سترہ سال پہلے شروع کیا تھا اور یہ وہ جگہ تھی جہاں ہم نے اسے ببتسمہ دیا اور جب وہ ببتسمہ لے کر پانی سے باہر آیا تو میں نے جو چیز دیکھی اس کے بارے میں میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اپنی پوری زندگی میں دیکھ پاؤں گی اور وہ خوشی سے کہہ رہا تھا خدا کی تمجید ہو خدا کی تمجید ہو اگر ہمارے ذریعے خدا کی محبت دکھائی نہیں دے گی تو غیر نجات یافتہ لوگ اس محبت کو کیسے دیکھ پائیں گے آئیے روحانی پختگی میں اس حد تک بڑھ جائیں جہاں ہم یہ کہہ سکیں مجھے دکھی کرنا ناممکن ہے آپ چاندتے ہیں کہ جب ہم غصے میں رہتے ہیں تو ہم دشمن کو اپنے زندگیوں میں آنے کی جگہ دیتے ہیں یاد رکھیے جس شخص کے لیے آپ روزانہ دعا کرتے ہیں اس کے ساتھ مسلسل ناراض رہنا مشکل ہے